اے واسٹ اپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں گے پاکستان کی طرف سے آیا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو اس سے پہلے میری ریکویسٹ رہے گی پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جرور شیئر کریں تو چلیں دوستو بینا کسی دیلی کے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو پر پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات تو چلیں دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں بات اب یہ انٹروں میں کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو یہ جو بائیڈن ہے یہ دنیا کو زیادہ خطرناک بنا دیں گے اس لحاظ سے کہ یہ امریکہ کی بالدستی کا کی جو پالیسی تھی بارک حسین اوبامہ کی اسی پالیسی کو اپنائیں گے اور اس نے پہلا جو جو نے ٹیلر دکھایا ہے وہ ہمارے شاہ محمد قریشی کو دبا کے کیا ہے اب ان کو امریکوں کے ساتھ میں ڈیل کرنا نہیں آتا ہے میں نے امریکوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اسی لینگویج میں اسی لہجے میں جواب دینا چاہیے جس لہجے میں وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اب جب سبیم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس میں ہم کیا کریں تو اب اس کو دبا رہے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں اس کو ہمارے حوالے کریں شاہ محمد قریشی نے کہہ دیا کہ بھاوالے کرنے کی بات نہیں کیے لیکن پھر بھی انہوں نے کیوں ایسی بات کی جو سبیم کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے تو ان کو کس طرح کا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے سبیم کورٹ کے معاملے کے اندر وہ امریکی مداخلت کریں امریکی وزیع خار جائیں گے یہ جرت کیسے ہوئی جو بائیدن صاحب کا جو پولیسی ہے جو انہوں نے پریزنڈ دونالڈ ٹرمپ کو ریفلیس کیا ہے تو ان کے پہلے پریزنڈ کے مقابلے میں پولیسی پریولیٹیز میں فرق ہے پولیسی آپشنز وہ جو ایکسسرائز کریں گے وہ تھوڑی دیفرنٹ ہے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور پی آئیے اور پینٹرکون کے ساتھ مل کر چلیں گے جس طرح پریزنڈ ڈانالڈ ٹرمپ ان کو ڈس ریگارڈ کر کے اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے ایک تو یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ بہت آپ سے سیم پولیسی لے کے چلیں گے جو پریزنڈ اوبامہ کے دور میں تھی اب دو باتیں آپ نے کی ہیں انتہائی اہم پہلی بات میں اس کو ختم یہاں پہ کر دوں کہ اگر وہ آج خالد شیخ کو ہم سے مانگ رہے ہیں یہ پاکستانی ہے اور یہ ہرگز ان کے حوالے نہیں ہوگا جو آفیہ صدیقی کو وہ ستر سال سے زیادہ کی جیل دے کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کیا جرم کیا تھا اس پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں ان کو عدالت سے سزا سنا دیا لہٰذا ہم اس نے کچھ نہیں کر سکتے اور جب ہماری عدالتیں فیصلہ سنائیں ہماری سپریم کورٹ فیصلہ سنائیں تو اس پر انہیں اتراز کیسے ہو سکتا ہے اور پھر یہ شخص اٹھارہ پرست سے تو جیل میں بیٹھا ہے اگر اس کو عمر قید بھی پہلے فیصلے میں سنائی جاتی اور یہ اپیل نہ کرتا تو آج چودہ سال جیل کارٹ کی یہ رہا ہو کے آ چکا ہوتا تو وہ تو اٹھارہ پرست بعد اس کو انصاف ملے اور اب ہماری حکومت کی بھی جو ہیں وہ ٹانگی کام پر رہی ہیں کہ جنی اس پر دوبارہ اپیل میں چلے جائیں دیکھیں شاید شاہ محمد کنیر صاحب کو موت توڑ جواب دینا چاہیے تھا کہ mind your own business please never too late never too late اب بھی جب تمہارا بات ہوگی تو یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بھی انشور کریں کہ کوئی پاکستانی شہری امریکہ سے حوالے نہیں ہوگا اس کا جرم اگر پاکستان میں ہوا ہے تو فرسلہ بھی پاکستانی قوانین اور حضاتوں کے مقاب ہوگا مضابق ہوگا ہاں ان کو یہ بات دو باتیں سمجھانی پڑے گی امریکنوں کو کہ ایک بات خیال کریں کہ this is not the same پاکستان number one number two یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دوہزار دس میں ہم نے آپ کو طلاق دے دی تھی اور دوہزار دس سے ہم اپنی پالیسل کو شفٹ کر رہے ہیں بہت سلولی اور now this shift has been completed کہ جب ریمنٹ ڈیویس کا واقعہ ہوا تھا تو پھر اس وقت کی حکومتوں نے بھی خون پہا دے کر اور ان کے بندے کو واپس کر دیا تھا یہ پاشا کی بڑی غلطی ہے نا ہم تو پاشا کو فرشنہ سمجھتے تھے لیکن پاشا نے کتنا بڑا ظلم کیا جس کا مضابق انہوں نے ریمنٹ ڈیویس نے اپنے کتاب میں اڑایا ہے نہیں یہ پاشا کا جرم نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاشا کا جرم نہیں ہے جو چیف منسٹر پنجاب تھے جناب شہباز شریف صاحب جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ریمنٹ ڈیویس کو میں یہ آپ کو ہم ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ ان کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے جنرل پاشا کو بلایا اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو انگلینٹ جا رہا ہوں آج لیکن آج یقین کرنا ہے کہ اس آدمی کو آج عدالت سے ہی ریلیف دلوائی جائے یہ واپس رات کو جھیل نہ جائے کیونکہ جو پولیس والے ہیں اس میں ختم نبوت کے بیجز لگا کر جو عدالت میں سر رہے ہیں وہ آج رات اس کو قطر کر دیں گے اور ہم اس معاملے کو نہیں سب آت سکنے گے تو آپ برائے مئرمانی کوئی راستہ ڈھونے اور نکالیں ہم اس معاملے کو آج حل کرنا چاہتے ہیں جنرل صاحب میں ایک بات پولیں چاہتا ہوں آپ سے انتہائی عدد سے میں اتنا خاموشی سے اور سانس روکے ہوئے بیٹھ رہا آپ کی گشت کو سننے کے لئے یقین ماننے کہ میں اتنا مسترب ہوں تھا ہوا جب آپ نے کہا کہ آدمی نے کہا آپ ریولیشن کر رہے ہیں انکشاف کر رہے ہیں تو میں چھپ رہوں تو میں سوال یہ ہے کہ کیا پاشا اس شہباز شریف جیسے کمزرف آدمی کے انڈر میں تھا دیکھیں اس وقت کا جو پرائیم منسٹر تھا اور جو پریزنٹ تھا اور جو چیف منسٹر پنجاب تھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اس طرح سے حل کرنا ہے اور بیٹی آئی ایس آئی پریزنٹ آف پاکستان کو اور پرائیم منسٹر آف پاکستان کو ریول نہیں کر سکتا جب میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں اجاز عوان صاحب میں اور آپ مل کر اب یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر فانسی بچھارنا چاہتے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کی شفاف تحقیقات آج پی ہو جائے تو ساری چیزیں ساتھ میں آ جائیں گی اچھا اب دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو بائیڈن صاحب کیا کریں گے تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ خالد شیخ محمد کو ہرگز ہرگز امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور نہ کرنے دیں گی انشاءاللہ اب دوسری بات جو آپ نے افغانستان کے حوالے سے کی وہ جو بائیڈن صاحب جو ابھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات افغانستان میں تو کر رہے ہیں وہ این پر تو الزام لگا رہے ہیں اور افغانستان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں انہوں نے تحسد گتری کے حملے نہیں روکے ہیں لہٰذا ہم اس پوزیشن کو ری وزید کر سکتے ہیں جو میں تک پیٹرول کمپلیٹ کرنا ہے لیکن کشمیر کے معاملے میں نہیں بول رہا ہے لیکن ہندوستان جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے جو اصری ازار شہدتی ہوئی ہیں اور چودہ ازار سے زیادہ بچوں کے ریپ ہو چکا ہے آٹھ سو سے زیادہ بچوں کو بلائنڈ کیا جا چکا ہے پیلٹ گانت سے وہاں ان کی زمان جو ہے اس سے کوئی لفظ نہیں نکلا تو یہ دوکلے میں آ رہا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان پہ ہر قربانی لے لی جائے گی لیکن عیسائی کو کانٹا بھی چھپے گا تو یہ اس کی مدد کے لیے امریکہ اور یورپ بول اٹھیں گے تو یہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اپنے قوانین کا خود اعترام کرنا ہے اور اپنے مفادات کا دفاع خود کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے آپ کی علم پہ لاؤں کہ یہ بلکل بریکنگ نیوز ہے کہ وہ ایک جمہوری کانفرنس کر رہا ہے جمہوریت پہ کانفرنس کر رہا ہے وہاں پہ بھی انڈیا کو لیڈ دے گا اور اس بہانے سے روس کو اور چینہ کو کننم کرے گا اور ہمیں نہیں ہونے دنہا ہے اس کی جو جو بیڈن کی یہ پالیسی ہو جو جمہوریت پر ایک عالمی کانفرنس کرنے جا رہا ہے جو ابھی خبر آئی ہے تو ہمیں اس کو فیل کر دینا چاہیے جی نسل صاحب بات یہ ہے جو یہ کانفرنس کرنے جا رہا ہے وہ ان کے اپنے ملک میں ہیں وہ طاقتور ملک ہے کانفرنس بھی وہ کرا لیں گے اور جس کو دل اگلی سیٹ پہ بٹھا لیں لیکن اس سیٹ سے مروب ہو کر ہم اپنی نیشنل پالیسی چینگ نہیں کر سکتے ہم اپنی پریولیٹی سفدیل نہیں کر سکتے ہم اپنا نیشنل انٹریسٹ سیکریفائس نہیں کر سکتے افغانستان میں آمن ہمارے انٹریسٹ میں ہے اور ہم ہر طرح کا تعاون پہلے بھی کی ہے آئندہ بھی کریں گے لیکن اگر وہ خود آمن کو سیبوٹائز کر کے صرف اشرف غنی کی اور نرطرہ بودی کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے اس معاملے اور ویڈرال کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو افغانستان میں مزید خون خرابہ ہوگا اچھا جی ایک بات تو ہم یہ کریں نا کہ انٹریسٹ بلنگ کو ہم کی مضمت کرتے ہیں اور اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی گفتگوہ ہمارے ہمارے وزیر خارجی سے نہ کریں ایک بات یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے تو پاکستان میڈیا اور پاکستانی لوگ کافی سپورٹ کر رہے تھے جو بارڈن کو الیکشن کے پہلے اور الیکشن سے ایک سال پہلے جب آپ کو پتا ہے کہ اناؤنس ہوا تھا کہ یہ کھڑے ہوں گے ڈونال ٹرم کے اگینٹس ایز آ کینڈیڈیٹ سو اس کے بعد پاکستانی سوچ رہے تھے کہ جب بارڈن اگر آئیں گے تو پاکستان کو لے کر کچھ مدد کریں گے کسمیر میں یہ کریں گے وہ کریں گے ہیومن رائٹس کی بات یہ وہ جو الیکشن کے پہلے کیملا ہیرس اور انہوں نے کافی بار کی تھی تو اب دھیرے دھیرے پاکستان کی امیدوں میں اسی طریقے سے پانی پھر رہا ہے جس طرح سے ہر بار ہوتا ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ وہی گیم کھیلا جا رہا ہے مطلب وہی ہو رہا ہے جو بیدھی کا بیدھان ہر سبار ہوتا ہے تو دوستو پاکستان کے جو پترکار ہیں وہ کافی فرسٹیٹڈ دکھ رہے ہیں جو اب آرڈن کے جو ایکشن لے گئے ہیں انہوں نے ایسا کچھ باتیں کہی ہیں جو کی پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں ان کو وہ نیچہ دکھاتی ہیں باتیں اور بھارت کو لے کر کافی پوزرٹیب ہیں تو اس میں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے اور we should agree کہ ہم اور امریکہ جو انڈیا اور امریکہ ہے وہ سٹیٹیجک پارٹنر ہے تو اس میں تو کوئی بھی راشت پتی آئے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو پہلے سمجھوتے ہو چکے ہیں وہ لمبے سبے تک چلے گئے تو وہ ہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان اتنا سپرائزنگ رییکشن دے رہا ہے مطلب ایسا شاکنگ رییکشن دے رہا ہے جیسے کی اس کو کچھ پتا نہیں ہے دوستو پاکستان ہر جگہ امیس سے جادہ کہیں مطلب ایک کیا بولتے ہیں بزباس رکھتا ہے کہ اب یہ ہماری ساتھ ایسا کرے گا وہ ایسا کرے گا یہ ایسا کرے گا تو وہی کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آئے وارڈن ابھی تک تو کافی مطلب ایسا کچھ رہے نہیں ہے جو انپریڈکٹوال جیسا کی ٹرم تھے تو کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں اور پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کی امید ہے تھی ان کے بارے میں بھی جرور لکھیں دنماد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے مطلب ایسا کرے گا